اسلام علیکم یوٹیوب فیملی اسے انجینئر امتحاس ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر قیریت سے ہوں گے جی ویورز سب سے پہلے آپ لوگوں سے میرا question ہے کہ audio quality کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ اب آپ لوگوں کو جو audio quality ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی جو ہے وہ لگ رہی ہے تو جی ویورز آج کی یہ جو ویڈیو ہے بہت important ہے خاص طور پر ان کے لیے جو batteries کے بارے میں questions کرتے ہیں کہ آیا کہ کسی بھی solar system کے ساتھ بیٹری لگانا compulsory ہے آیا کہ بیٹری لگانا ضروری ہے یا without battery بھی ہم اس solar system کو run کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا question میرے سبسکرائبر نے کسی سے پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں اس کے اوپر بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تمام تر جو confusion ہے اس کے اوپر batteries کے حوالے سے تو یہ ختم ہو جائے اور آپ لوگ خود جو ہے بعد میں اس چیز کو سمجھ لیں کہ بیٹری لگانا ضروری ہے کہ نہیں ہے تو 50-50 مطلب کے answers کچھ solar system ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹری لگانا compulsory نہیں ہوتا اور کچھ solar system ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کو بیٹری لگانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ وہ without battery work نہیں کر رہے ہوتے پہلی بات آجتی ہے کہ بیٹری کا کام کیا ہوتا ہے اور کسی بھی solar system کے ساتھ بیٹری لگانا کیوں ضروری ہے بیٹری ایک ڈی سی وولٹیج آپ کا ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے انورٹر جو ہے اس ڈی سی کرنٹ کو اے سی کرنٹ میں convert کر کے آپ کا load جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے اس چیز کو سمجھ لیں اب بات آجتی ہے کہ کون سے solar system جو ہے ان کے ساتھ جو بیٹری ہے وہ لگانا compulsory ہے اور کون سے solar system جو ہے ان کے ساتھ اگر بیٹری نہ بھی لگائیں تو ان کا جو سسٹم ہے سولر جو سسٹم ہے ان کا وہ چلتا رہے اور گھر کی اپلائنسز وہ چلا سکتے ہیں تو جن کے ساتھ بیٹری لگانا آپ لوگوں کو لازمی ہے وہ ہے 1 کلو وارٹ سے 2 کلو وارٹ تک کے solar system جو ہے ابھی تک مطلب کہ جتنے بھی companies کے solar inversors ہیں till now جیسے کہ grow art ہے اس کے علاوہ max power ہے فرونس کا جو axion plus series ہے اس کے علاوہ inverax کی جو viron series ہے 1.2 کلو وارٹ ہے فرونس کا 1.5 کلو وارٹ ہے گرو وارٹ کا 1.5 kv ہے فرونس کا جو 1 کلو وارٹ ہے 1.2 کلو وارٹ ہے اس کا جو max power کا ہے تو یہ جتنے بھی solar inverter میں نے آپ لوگوں کو ابھی mention کی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹری لگانا compulsory ہوتی ہے کیونکہ یہ without battery work نہیں کرتے تو اس کے لیے بیٹری آپ لوگوں کو لگانے پڑے گی اب آجتے ہیں کہ 2 کلو وارٹ 2 کلو وارٹ میں بھی جتنے بھی almost solar inverters آ رہے ہیں till now viron series inverax کی لے لیں یا اس کے علاوہ اس کے جو فرونس کا ہے ابھی جو axion plus series 3000 وارٹس MPPT کے ساتھ جو آ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی تو یہ مطلب کہ without battery work نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ لوگوں کو بیٹری لگانی پڑتی ہے اب جو ان کے ساتھ آپ لوگوں کو بیٹری نہیں لگانی پڑتی وہ کون کون سے solar system ہے جن کے ساتھ اگر آپ لوگ بیٹری نہیں بھی لگاتے تو آپ لوگوں کا solar system جو ہے وہ چل سکتا ہے 3 کلو وارٹ سے onward جو ہے maximum جو solar companies جو ابھی solar inverter market میں launch کر رہی ہیں 3.2 کلو وارٹ ہے اب اس کے علاوہ جو فرونس کے 4 کلو وارٹ یا 3.6 کلو وارٹ ہے maximum اس کے علاوہ جو ہے گرو وارڈ کا 3 کلو وارٹ 3.5 کلو وارٹ ہے اور باقی اس طرح کی اور companies جو ہے max power جیسے ہو گیا تو most of them جو ہے وہ without battery work کرتے ہیں 3 کلو وارٹ میں جو 24 volt solar system آپ لوگ کیسے جس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک فینامینا ہے کہ without battery اگر آپ لوگوں نے اس کو work کروانا ہے تو without battery work کروانے کے لیے battery مطلب جو آپ کی solar capacity ہے اس solar inverter کی وہ آپ کو maximum amount کی اس کے ساتھ انسٹال کرنی پڑتی ہے means کہ اگر ایک ویرون سیریز ہے جس کی ابھی جو 3.2 کلو وارٹ ہے اس کے جو solar capacity ہے وہ 5500 وارٹ means کے 5500 وارٹ اس کے مطلب کہ اگر آپ اس کے ساتھ 4000 سے 5000 وارٹ کی solar capacity لگاتے ہیں تو وہ solar capacity آپ اس کے ساتھ لگانے کے بعد آپ اس کو without battery چلا سکتے ہیں without battery چلانے کے بعد ایک questions آتا ہے کہ without battery جب اس کے اوپر ہم چلاتے ہیں تو without battery کتنا load ہم اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اگر یہ maximum on کی solar capacity آپ اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو اگر آپ 2500 وارٹ تک اس کے ساتھ load چلا سکتے ہیں 2500 وارٹ میں کون کون سا load آپ لوگ چلا سکتے ہیں تو 2500 وارٹ میں ایک مدیس inverter ایس چلا سکتے ہیں آپ اس پانچ سا چھے پنکے چلا سکتے ہیں ایرنس کو بتائے ہیں یہ without battery work کرتے ہیں لیکن without battery جو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ without battery اس سنس میں work کرتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ جو ہے maximum mount کی solar capacity attach کرتے ہیں تو یہ ہوگئے 3 kilowatt اب بات کر لیتے 5 kilowatt 5 kilowatt کا solar system 48 vult solar system کہتے ہیں جس کے ساتھ 4 batteries لگ ات 12 volt کی کوئی company کی چاہے لگ کوئی بھی لگ اس کے ساتھ 5 kilowatt solar system without battery work کرتا ہے 5 kilowatt solar system میں کون 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 کمپنی کے ایسے solar system ہے جو کون کمپنی کے solar inverters ہیں جو without battery work کرتے ہیں kilowatt وہ work کرتا ہے اس کے علاوہ 5 kilowatt میں grow water آپ consider کر سکتے ہیں solar max power Tesla ہے اس طرح کی solar inverter without battery work کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی solar amount maximum install کرنی پڑے گی تب جا کے solar inverter s ہیں وہ maximum generation دیں گے اور without battery work کریں گے بات آجتی ہے بیٹری کا کام کیا ہوتا ہے بیٹری کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے solar capacity advantages کیا ہے اس کا دونوں کی disadvantage میں آپ لوگ یہاں پہ بتا دیتا ہوں بیٹری کا خاص طور پہ چاہے وہ کوئی بھی solar system ہے 1 kilowatt سے onward 5 kilowatt تک ہے so batteries آپ لوگ آپ اپنی batteries کے ساتھ invest کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگ کو دو سال کے بعد چینج بھی کرنی پڑتی ہیں ایک بڑا hectic کام ہے کہ آپ لوگ دو سال اس کو use کرتے ہیں پھر آپ ایک amount add کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا system run کرواتے ہیں تو maximum amount آپ اس کے ساتھ invest کرتے ہیں اپنی batteries کے ساتھ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ batteries پہ زیادہ dependent نہ رہے آپ بیٹر یہی ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ سولر کپیسٹری زیادہ لگا لیں ایک disadvantage تو یہ ہے کہ اگر ایک پچاس سے ساتھ سال تک ہے اس کے لائف دو سے تین سال ہے without battery اگر آپ normal load تک ہے تو without battery وہ پہا سانی work کرے گا اب یہ تو ہو گیا ایک disadvantage کے batteries کی amount میں ایک maximum amount ہوتی ہے اب invest کر رہے ہوتے ہیں اب جو disadvantage اس کا کیا ہے یہ تو اگر اگر بیٹری استعمال نہیں کر رہے تو کیا ہوگا کہ آپ لوگ کا solar inverter trip ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس لگانی زیادہ ضروری ہوتی ہے تو یہ تمام تر جو بیٹری کے advantage اور disadvantage کچھ solar inverter ایسے ہیں جو without battery work کرتے ہیں کچھ solar inverter ایسے نہیں ہے جو without battery work نہیں کرتے لیکن میری جو آپ لوگ کی advice ہوگی وہ dependent نہ رہے batteries میں اگر آپ invest کر بھی رہے ہیں تو بیٹری میں medium جو low budget جن کا ہے اور لوگ مطلب کی lead asset یا پھر tall tubular batteries کو purchase کر لیں تاکہ وہ آپ لوگ کو payback بھی دے جائیں تو